سندھ تاریخ جے لحاظ کا عالی حیثیت رکھے تھی این انہی دھرتی تے ہزار سالاں کھاں ویسا گھاتیوں ٹھینڈیو رہیوں آئین تاریخی ورسو ہو جے یا وری وسیلہ ہو جن ہر دور تے حکمرانے جی بے حیثی سب مسمار ٹھینڈا رہی آئین این سندھ جے تاریخی ماغ پکے کلے سام زیادتیوں ٹھینڈیو رہیوں آئین سندھ جو مادی جو تخت کا قدیمی تاریخی پکو کلو وقت جے حکمرانن جی بے دیانی سبب میسار جن لگو بس سٹھ سال کھاں ودیک عرصو گدرن سبب حیدر آباد جو تاریخی پکو کلو جو کوہن وقت زبون حالی جو شکار تھیں دے نظرہ چی رہوا ہے ستران سو اٹھٹیسی میں سندھ جے ان وقت جے بادشاہ میاں غلام شاہ کلوڑو پکو کلو تعمیر کر آئے ہو ان وقت سندھ جی گادی جو ہند حیدر آباد جو پکو کلو مرکز بنی لو جیتے سندھ جا فیصلہ توڑے حکومتی کارموار کی لیڈ کہو بھی دو ہو ہن عظیم آلی شان کلے میں پکن سرنائی پتھران جو استعمال کہوئے ہو اٹھ مورچنٹیں مشتمل ہی تاریخی ماغ جہیں جی اونچائی اٹھٹھ فٹ بولند ترین آئے کلے جی افاظتیں شہر حیدر آباد جی نگرانی لائے بلند ترین مینار تعمیر کر آئے ہو پکے کلے بابت مختلف ڈاکیومنٹری ہیں حوالاں موجب ٹیٹری اکڑن دے مشتمل ہی ان کلے جی کہیں بھے حفاظت نہ کئی ہوئے سندھ جا کے طرح اقتداری حکمران آیا آئی ویا پر مرمت میں کہیں بھے کسر کون چھڑی بودھائیو ونجے تو تو ستران سو اکتر ایسی میں غلام شاہ کلوڑو جی وفات کانپوئے سندھ جا حکمران فتح علی ٹالپور پکے کلے میں حرم تعمیر کر آئے ہو جہاں کے پکے کلے جی مرکزی جگہ اب چاہی سکجے تو جیتے ان وقت جا حاکم فیصلن جی منظوری انگن تے نیندہ ہوا آرنا سو ٹیتالی ویسی میں برطانیہ جی فوج ایٹالپورن جی جنگ سف پکے کلے جی تبھائی جی شروع تھی چکی ہوئی میر فتح کانپوئے انگریز سرکار سب کانپے ری پکے کلے تے کابیسی بیلڈنگ آئی مینار کے کرایے چھ لیو انیس سو ستیتالی ویسی میں پاکستان جے وجود اچن کانپوئے کلے میں مہجرن جی پنہ لائے آرزی کیمپ کائم کئی ہوئی جے کے اجیتائیں ریایش پزی رہن آبادی ودن سا کلے جو نقش ہوئی ختم ٹھیوئیو آئے جو کو کبل مسیح مہا گو ہی تاریخی ماغ ہانے ہی تبھائی را ونی تو تا دن برساتن کانپو انی ماغ جی رونک تبھائی تھی چکی آئے سپریم کورڈ جے حکم باوجود تاریخی ماغن تاں کبزہ ختم نہ کیا گا جنے تے سیاہات کھاتے پارام کو تحرک نہ وردو آئے مختلف وقت تن تے تعمیراتی کمن لائے فنس جاری کیا ونن تھا پر عملی کم نظر نہ توجے تینکرے ضرورتی نگال جی آئے تہن تاریخی ماغ کے نئے سر تعمیر کرائے اتاں کبزہ ختم کیا ونن تجیر تاریخی ماغ محفوظ رہی سکے نکاش خاص کے لئے نکی ٹی وی نیوز حیدر آباد ترکشہ اسٹینڈ تک بھیار، فیکٹریز، انڈسٹریز سارے یہ بنے ہوئے ہیں سرپ نے دریا ہوتا 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 ہے یہاں سے پہلے ہی کیا ہے کہ دریا جب فلو بڑھ جاتا تھا تو یہاں سے دریا کا فلو جاتا تھا پکے کے لئے کے گیٹ سے اور اس کے بعد یہ کیونکہ چوٹی پہ تھا جب وہ سیرا بوگینا کے سسٹم ہوتا تھا تب ہی یہ سسٹم ہوتا تھا جن کے محکومنانوں نے یہاں پہ حکومنان کیا ہے یہاں پہ کلوڑا پیلڈ اور میروں نے یہاں پہ حکومنان کیا ہے میر فتح والوں نے میر فتح والوں نے میر کرم علی خان ٹال پر ہیں انہوں نے کیا ہے جنہوں نے سن کا سن بنایا ہے